نئی صبح کی آڈیو کولم سیروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے ایجنسیوں کا گناہ کولم نگار ہیں انسار ابباسی اور آواز ہے تلہا انام کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو لیبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اپنی مصروفیت کی وجہ سے میں کل سینیٹر آزم سواتی کی پریس کانفرنس نہ دیکھ سکا کافی دیر بعد سوشل میڈیا دیکھا اور ان کو روتے ہوئے اپنی رودات سناتے سنا تو جیسے دل بیٹھ گیا جو کچھ انہوں نے کہا وہ کسی بھی فرد کو افسردہ اور رنجیدہ کرنے کے لیے کافی تھا ان کا کہنا تھا کہ نامعلوم نمبر سے ان کی بیٹی کو سواتی صاحب کی اپنی اہلیہ کے ساتھ ذاتی ویڈیو بھیجی گئی بعد ازاں ایف آئی اے کی طرف سے کہا گیا کہ جس ویڈیو کی سواتی صاحب بات کر رہے ہیں وہ جالی ہے اور اسے کسی نے جالی طور پر بنا کر ڈارک ویب پر ڈالا ہے سواتی صاحب پہلے ہی ایک سنگین الزام لگا رہے ہیں کہ حال ہی میں گرفتاری کے دوران ان کو برہنہ کیا گیا اس معاملے کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے سوشل میڈیا پر ہی کچھ لوگوں نے آزم سواتی صاحب کے ایک پرانے انٹرویو کے اس حصے کو چلایا جس میں وہ مریم نواز صاحبہ کے اس الزام پر کہ ان کی قید کے دوران چھپ کر ویڈیوز بنائی گئیں کہہ رہے تھے کہ مریم نواز جھوٹ بولتی ہیں سواتی صاحب نے مریم صاحبہ کے لیے بد کردار کا لفظ بھی استعمال کیا ممکن ہے کہ اب سواتی صاحب ایسی بات اپنے مخالفین کے مطالب نہیں کریں گے کیونکہ مبینہ طور پر ان پر جو گزری ہے وہ انتہائی قابل افسوس اور قابل مزمت ہے ایجنسیوں کے بارے میں یہ تاثر عام ہے کہ ان کے پاس کئی سیاستدانوں ججوں وغیرہ کی متنازع ذاتی ویڈیوز موجود ہیں ان پر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ ایسی ویڈیوز بنواتے بھی ہیں تاکہ ضرورت کے وقت انہیں استعمال کیا جا سکے دینی لحاظ سے یہ بڑے گناہ کا کام ہے جبکہ ویسے بھی یہ انتہائی غیر اخلاقی کام ہے ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سیاست سے باہر نکلنے کی کوشش میں ہے یہ ضروری ہے کہ ہماری ایجنسیاں بھی اپنا قبلہ درست کریں اور کسی ایسے اقدام میں شامل نہ ہوں جو غیر قانونی ہو غیر اخلاقی ہو اور گناہ کا کام ہو ویسے بھی پاکستان کو کئی اندرونی اور بیرونی سازشوں اور خطرات کا سامنا ہے جس کے لیے ہماری ایجنسیوں کی پوری توجہ اپنے اصل کام کی طرف ہونی چاہیے سیاستدانوں اور حکمرانوں کو بھی سبق سیکھنا چاہیے جو حکومت میں تو ان ایجنسیوں سے اپنے اپنے سیاسی مفادات کے لیے کام لیتے ہیں لیکن اپوزیشن میں جا کر یا حکومت سے باہر نکلنے کے بعد ان کے ایسے کاموں پر تنقید شروع کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اخلاقی اقدار کی حفاظت سب پر لازم ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے مخالف کے متعلق تو غیر اخلاقی عمل پر خاموش ہو جائیں یا اسے جھوٹ اور بکواس گردانیں اور جب اپنے یا اپنے کسی ساتھی کے ساتھ ایسا ہو تو اسے برا سمجھا جائے اور اس پر آواز اٹھائی جائے پاکستان کو اپنی سمت درست کرنی ہے تو اپنے اخلاقی میار اور کردار کو بہتر بنانا پڑے گا برائی کو برائی جاننا ہوگا اور اگر ہمارے ادارے ایسے کام میں ملوث ہیں تو انہیں ایسے عمل سے باز رکھنے کے لیے سب کو مل کر ایک ہی پالیسی پر عمل پیرا ہونا ہوگا ہماری ایجنسیاں اگرچہ سیاسی اور دوسرے متنازع معاملات کی وجہ سے بدنام ہیں لیکن ان کا پاکستان کی سیکیورٹی اور تحفظ دشمن ممالک کی سازشوں کو کچلنے اور دہشتگردی کے خاتمے کے لیے کردار ناقابلے فرموش ہے ہماری ایجنسیوں کے کئی اہلکاروں نے ملک کی سلامتی اور سیکیورٹی کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ بھی پیش کیا یہ پاکستان ہمارے اداروں سیاست اور ایجنسیوں کے اپنے مفاد میں ہے کہ ہم ان اداروں کو اس متنازع کردار سے باز رکھیں جو ان کی بدنامی کا باعث بننے کے ساتھ ساتھ سیاست حکومت اور پاکستان کو نقصان پہنچاتا ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی